حضور نبی محرم امام الانبیاء علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام آپ دی ذات مقدسہ نفیس ترین بولو حضور دی ذات مقدسہ کیے نفیس ترین اگر حضور نفیس ترین نے تو حضور دی محبت بھی نفیس ترین حضور دائی شک بھی نفیس ترین ان خدا مہربان نے اس آیہ مقدسہ دے اندر فرمایا خدا مہربان نے فرمایا تواردیاں جاننا بھی چویں تواردے کو ایک رسول تشریف لے آئے ان رسولوں اندہ ہے جیڑا ازلا تو چنے آ جائے جیڑا ازلا تو چنے آ جائے محبت نال بولو جیڑا ازلا تو چنے آ جائے رسولوں ہی اندہ ہے نا انہوں ہی رسول آکھا جاندہ ہے جیڑا ازلا تو خدا مہربان جنہوں چن لوے ہن خدا مہربان نے اتھے من اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ دی طرف رسول آیا وہ قرآن دی دوسری آیا مقدسہ جیڑی پچھلے جمعہ میں تلاوت کی تیسی قد جا اکم من اللہ نورن اتھے ہن من اللہ بیان فرمایا مگر رسول دنال من اللہ نے بیان فرمایا اس دے بچ کی حکمت ہے ایدین نشین رکھے ہو اس دے بچ حکمت ہے کہ رسول انتے ڈاؤٹ کوئی نہیں ہر بندے نے یقین کامل ہے ہر بندے نے کہ رسول انتہ خدا دی طرف رہے ہیں بولو رسول خدا دی طرف رہے ہیں رسول انتہ ہی خدا دی طرف رہے ہیں مگر نور جڑے ہیں او دیتے جا کے کئیوں بندے ہیں انو ڈاؤٹ سی تو قدرتہ والا اس نے اس سے واسطے فرمایا اللہ دی طرفوں نور آیا ہے کہ جڑا انکار اس نور دا کرے گا اور پھر خدا دی ذات مقدس دا بھی انکار کرے گا مگر رسول ان دنال من اللہ نہیں بیان فرمایا نور ان دنال من اللہ بیان فرمایا تو رسول ان وہ اندہ ہے جڑا چنیا ہوئے خدا مہربان دی طرفوں بھیجیا گیا ہوئے وہ رسول اندہ ہے تو حضور نبی مہربان امام الانبیاء لیس صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازلان تو رسول اندہ ہیں آپ کی نے ازلان تو اندہ ہیں بولو محبت نلکی نے ازلان تو رسول اندہ ہیں کوئی تھوڑی ہمت کریا کرو ہمت بچ برکت ہوں دیگے اگلے جن میں بیان پر سن دا تھا لامہ خادم سن رجوی صاحب تھا حضرت نعرہ مارن تو بڑے اکھے پہنے ہیں تو سبحان اللہ کہیں تو بڑے اکھے پہنے ہیں وہ بیان پر کر دے تھا انگلینڈ دے اندر یا امریکہ دے اندر ایک نوجوان سی مسلمان ساڑا اتنلا پاکستانی تو او میری تقریر سن رہا سی تقریر دے دوران اللہ بھائی کہ یا رسول اللہ وہ علامہ صاحب ہیں جاتھ کھڑا کر دے ان نوجوان پاکستانی جڑا ہوئی ڈاکٹر سی ان تقریر سن رہے ہیں اللہ بھائی پچھوں ایک انگریز گورا لنگیا وہ بھی ڈاکٹر سی اندھی جی میں نظر پہی ناتے او زاکیہ کی پہ تکنہ ہے انگلش دیویج کی بیگ رہے ہیں او زاکیہ میں ایک ساڑھے راہ برتے راہ نمار پاکستانی مولوی صاحب نے اللہ بھائی پھائی 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 پھائ دیتا اس گورے نے اسا کہ نہیں مولوی نہیں کوئی ہے ڈاکٹر ہے ہونہیں پوچھے جی کیوں اے ہاتھ کھڑا کردہ ہے نا جی میں اے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے دینا ہارتی بیماری نہیں ہوں دیل دی بیماری نہیں ہوں دی تس سیدی جناب جی سوچیف ہے انہیں تھے کہنا کی انہیں تھے کرنا کی بولو دے صحیح مولوی بجارے پٹ پٹ کے تھک جانے ناغ کہ تھک جانے ناغ کے تھک جانے ناغ زبان اللہ کوئے وہ کو نعرہ مار رہے ہیں وہ کو سبحان اللہ کو بول دی کونی بند ہے این جناب جی اگے لوگ سبزیاں کھان دے سن تے مرگیاں دیں آزانہ نہ لٹھ دے سن اٹھ دے سن کوئی بولو دے سن سبزیاں تے دالاں کھان دے سن مرگیاں دیں آزانہ نہ لٹھ کے دے جناب جی نمازہ پڑھ دے سن ان مرگے کھان دے نے تاں ہی نہیں اٹھ دے مرگے کھان دے نے تاں ہی نہیں اٹھ دے وہ مرگا کیے برائل روزے ویچ خوراں کی پتہ نہیں ہونا کہ میری پاچڑیوں نے ساڑھا زمیری مردہ کارچا رہے ہیں وہ بولو نینی لیندہ سن وہ اندھا بھا ٹھیک ہے خدا دا ذکر نہ کریں اور جو مردی کریں اور جو میں مردی کی تیرہ ہمت ویچ کی ہے برکت بولو ہمت ویچ کی ہے برکت حرکت ویچ بھی برکت ہے حرکت کرے آ کرو تھوڑی جی آکھو چیوانا سبحان اللہ تو حضور نبی مہربان امام الانبیاء لی صلات و سلام آب دی آمد شریف دا تذکرہ خدا مہربان نے قرآن دے اندر فرمایا خدا مہربان نے قرآن دے اندر فرمایا اور بڑے احسن انداز دینال قرآن دی عیسائیہ مقدسہ دے اندر خدا مہربان نے حضور دی آمد شریف دا تذکرہ حضور دی آمدی تے حضور دا ملا دی حضور دا کیے حضور دی آمدی حضور دا ملا دے تو صدقے جاوائے دنوں قرآن بیان فرما رہے ہیں خدای مہربان اپنے جملے کی رشاد فرما رہے ہیں خدای مہربان فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ مِنْ آنفُسِكُمْ عَزِیزُونَ مِنْ آنفُسِكُمْ عَزِیزُونَ مِنْ آنفُسِكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ محبت اللہ کو سبحان اللہ صدقے جاوہ قرآن بیان فرما رہے ہیں رب دل جلال فرما رہے ہیں اپنے محبوب نبی نو بھیج رہے ہیں اپنا رسول بھیج رہے ہیں حضر و جناب عبراہیم خلیب اللہ علیہ صلات و سلام ابو الانبیاء ہونا دیکھی جملے نے او کی خدای مہربان دی بھر گئے مقدسہ دی اندر آرد کر رہے ہیں حرمِ قعبہ مجھ کھلو کے اللہ دا پیارا خلیل دعا دیا کر دائیے خدای محربان دی بھر گئے مقدسہ دی لیچو کچھ رکھتے ہمانگ دائیے اللہ دے پیارے خلیل ارد کر دینے و بنا و بطبیم و سولا خدای محربان فرمارے بھیجاو عبراہیم ارد کر دینے مولا پیج دے حضر و حضرت انسالی صلات و سلام آپ نے کی جملے نے آپ فرما دینے و مبش کے عوام بی رسول بی رسولی یا دینی مین باہد اسم ہو احمد حضرت انسالی صلات و سلام اپنے ہماریاں میچ کھلو کے اعلان پہ کر دینے لوگوں میں تن بشارت نام ہوئے میرے توباد ایک رسول اور گئے جنہ جانہ آمد حضرت انسالی صلات میں فرما رہے ہیں اگروں امہ آمینوں فرما رہے ہیں میرا پتر آ گیا ہوئے میرا لادلہ ہوئے میرا لخت جگر میرا نور نگر اور میرے حضور نبی مہربان امام و نمبی علی سلام رسول بن کے تشریج لے آئے نے رسول اصلہ زیادہ یہ ہے میں اس کتاب موکے میں پڑا جدے میں جنہ کی لکھیا گیا یہ ہے رسول تو رسول چالیاں سالہ تو بعد بڑھے آئے ہیں نبی تو نبی چالیاں سالہ تو بعد بڑھے آئے ہیں میں اس کتاب موکے میں پڑا ہوں میں اس کتاب تک موطالعہ کروں خدا دی تسامیں کلیں جہاں پھٹ جانا ہی ہے جہاں دویں چھنے پڑھ لیں آئے آگرہ میں ملنہ علیقاری رحمت اللہ کی تعلان ہے آگری بار گئے مقدی سے دی امدر تینوں لے چلنا ہوں شرا میرا کا تیری نشکا شریشی شرا لکھی ہے ملائی علیکاری نے ادھر اس حدیث نو نکل فرمائے اے پڑی کی وزاہت دنا آئے ملائی علیکاری اس حدیث نو بیال فرمائے آپ فرمائے نے لوگوں میں مکہ مکرمہ دے گی چوئے کافلا چلے آئے ارہب نے بڑے بڑے سردار اس کافلے دینے شمار اس کافلے دینے شامل ایرہب تیچوں کافلہ چلتا جا رہے ملک شامل دی طرف ربانہ آئے ملک شامل جو آپ پہنچے آئے ملک شامل دی اندر بڑے بڑے پہاڑ ایک پہاڑ دی چونٹی تے ایک راہی گر رہے دائے جیدہ نام حضرت بوہیرہ بوہیرہ رہے دے دائے اے دی پہار دی چونٹی دی کلی ہے اے اس کلی دی اندر پیتھا رہنگائی ہے نبیہ دے امام دے ان تلار میں چھ پیتھائی ہے انہیں دورا تاوی کاری ہے زبور تاوی کاری ہے انجیل تاوی کاری ہے انہیں مشکا تی شرا لکھنے آیا ملہ یا لیکاری بیالوں فرما رہے ہرہاں تیسردار جڑنے بیناوی جاندے لے اسے راہے بھی کلی دا جا کے کرواڑا کھٹ کھٹا میرے ہم مگر راہے تیرا لیفٹی نہیں کرا لائے ہرہے تیرا یہ ننو کچھ دی نہیں کتے روئے آئے اور کتے جاندے آج لیے نا جنابی اٹھے گا کس تے کی تایے پہار کی چونٹی پہ چٹنے آئے انہیں آکھیں آج آخری باری تلائی کرنے آئے شاید راہے جنا ملاقات دے دے آج آخری باری کی کرنے آئے بولو محبتنا آخری باری کی کرنے آئے ترائی کرنے آئے شاید حضرت راہب سانو ملاقات دے دے راہب سانو ملنے دی ٹیم دے 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 جدو آخری باری اور ناکھیا نا وچو ایک بولے آؤ ساکھیا آؤ چھڑو یار اگے سو باری گیاں لیکن انہیں قدی پچھیا ہی نہیں انہیں قدی تکیہ ہی نہیں انہیں ساڑڑ نال قدی گرل ہی نہیں کیتی پھر آج کی دیں جانا جے انہیں ایس اکافلے دے اندر عرب دے بڑے بڑے سردار بینے اور اس قافلے دے اندر نبیوں دے امام امام الانبی آلی سلام بینے اور حضور دے چچا حضرت ابو طالب بینے انہیں ایس قافلے دے اندر جمیں یہ نہ جاکو تھی سٹیک ہی تا تی حضرت راہب دی کلی والے نہ تکے آ تی عرب دی کئی سردار جڑے نا اوہ حضرت راہب دی کلی وال چل پہے انہاں کہیں نہیں بھئی آج آخری والی یہ سٹرائی کر رہی ہیں شاید کہ اے راہب جڑے سانو ملقات دا ٹائم دے دے ملقات دے دے بھئی ان صدق جاوہ جمیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہنے میں گل کرن لگا رسول ازلان کو یوں گھائی ہیں میرے حضور نبی مہربان امام الانبیاء علی سلام قریمہ پاڑی سلام اور قریمہ پاڑی سلام نے چچے تھلے کھڑے ہوئی نے پہاڑ دیں انہیں اے مڑے پڑے سردار عرب نے چڑھ دے جا رہنے جمیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے ہیں ملقات دے دے بھائی 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 لنہ فرماد نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے ہیں جناب ابو طالب نے آواز دی دیئے ہیں کہاں لگے ہیں ابو طالب آجا ہوئے ہیں آج آخری بھائی ترائی کرنے ہوئے ہیں شاید کے ملقات دے دے بھائی ہیں جنہیں حضرت ابو طالب اٹھ کے تیار ہیں انہیں اٹھے جان آواز دیں ہیں میرے کریم نے منع کی پاڑے ہیں میرے حضور دی پارا سال اس وقت مرے ہیں میرے کریم نے فرمایا چاچا بے ہیں آج آسیوں سینے نہیں جاؤں گے ہیں آج ایک ہی تیرے لال تیرے پتر دے ہیں وہ سیکنے نہیں دائے ہیں تو ہوئے میرا چاچا ہوئے ہیں میں نبیہ دے امام کا چاچا ہوئے ہیں درہ راہے پہ کھول چل کے جانے ہیں ہنہ آنا آئے ابو طالب بیٹھ جاؤں ہیں ہن میرے چاچو بیٹھ جاؤں ہیں حضرت نے ابو طالب بنو نال دے دے سردار میں کہے لگے ابو طالب پچے دیا گلہ تے لگیا ہے ابو طالب فرما دے لے دوسا پچھا تکے آئی ہے لیکن میں نے تکے آئے کی میں نے نبیہ کے آئے ہیں چانے دے سامنے کے میں چھکتائی ہے سورے دے سامنے کے میں چھکتائی ہے اور تُسی تے عقل دے ان میں آئے ہیں میں جانا آئے بچہ نہیں بلکہ پوری خدای دے خواہ لارا ہے بچہ نہیں بلکہ پوری خدای دے پوری خدای دے بادشاہ ہے یہ بچہ نہیں ہونا کہ ابو طالب چھاڑی آئے کیڑے آئے لگے ہیں بچے دیا گلناتے لگے ہیں حضرت ابو طالب فرما دے نے نہیں گئی میرے بیٹے میرے پتر میں انکیل چھڑے ہیں میں اتے نہیں جانا بولو میں اتے نہیں جانا اچھا اونا جناب جی کی کی تا چڑھ دے جا رہے ہیں انہیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے ہیں جمیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ دے جا رہے ہیں ایدروں میرے کریم آقا علیہ السلام اس پہاڑ تو تھلے کھڑیں اس پہاڑ تو تھلے کھڑیں اور میرے حضور علیہ السلام نے اپنی سواری دی لگام پکڑی ہوئی نکیل پکڑی ہوئی ہے بارہ سال حضور دی عمر ہے کتنے سال بارہ بولو محبت نال کتنے سال بارہ سال حضور دی عمر ہے تو صدق جمعہ انہیں اے عرب تے سردار چڑھ دے جا رہے ہیں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ دیاں چڑھ دیاں انہ کیوے کھیاں اچانک حضور دی راہے تیرے نہیں ہیں اونا دی نظر میرے حضور کریم آقا علیہ السلام تو سلامتے پئی ہے حضور دی راہے نے جتی بھی نہیں پائی حضور دی راہے دکھ تو توڑ لگائی ہے عرب تے سردارانوں تھکے دیں دے جا رہے ہیں پیچھے سٹ دے جا رہے ہیں توڑ دی عمر ہے حضور دی عمر ہے ہم میرے حضور نبی محرم آئے ہیں امام انبیانی صلاح سے سلام ہیں آہ آہ پہ جا کے ہتھاں دے پیسے لے رہے ہیں حضور دی راہے کی پیار کرتا ہے حضور دی راہے جاں فآخہ ربی یدی رسول اللہ حضور دی راہے ہیں فآخہ ربی یدی رسول اللہ علیہی صلی اللہ علیہی ہوا سلام آئے ہیں حضور دی راہے ہیں ننو پیچھے سڑھلا جا رہے ہیں حضور دی راہے ہیں میرے حضور دی حط چن کے سینے نال لگا لے ہیں میرے ہوا نور دی پدہ میں شریف ہیں چن کے سینے نال لگا لے ہیں موٹر پیسے لگا لگا لے ہیں حضور دی راہے ہیں ہسی ہتھانے جو نگرانے پکڑے ہوئے نہیں ہسی اتھا جانے آر سانو مل دائی نہیں ہسانو لیفتی نہیں کرانا ہے ساڑے یا نے تک دائی نہیں ہسانو ریخ دائی نہیں ایتین بچہ یہ ہے ایتنا لیکنے محبت پیا کر دائی ایتنا لیکنے پیار پیا کر دائی کدھی ہاتھ چمدائی کدھی پیر چمدائی ہر راہے جنے ہاتھ چمدے گا رہے ہیں پیر چمدے گا رہے ہیں ہر راہے ستا رہے بولے کہا لگے ہے راہے دیکی کی پیا کرنا ہے ہر راہے بہرہ نگرانے پاکڑے کہا لگے یاد رکھے ہوئے میتواہہ سبور انگلدی اندر پردہ رہ گیا ایک اقلا سے نہ آئے گا نبی یاد ایمام اس کا سلیم درانگے و نبی عمر بارا سالوی یاد رکھے ہو حالا سیدون والمین و رسول ربینا والمین یاد ایمام اس کا سلیم درانگے ایمام الانبیاء علیہ السلام دے متعلق بارہ سال عمر حضور دی ملہ علی قاری لکھیا جو بارہ سال عمر حضور دی ایک ہی پہ کہندہ ہے بہرہ راہب بہرہ راہب بوریا کیا چاہے بارہ سال عمر لیکن یاد رکھے ہو میں تورا زبور انجیل دے اندر پڑے آئے حالا سیدون والمین تُسی عرب دے سردار دوہ جہاندہ سردار تُسی عرب دے سردار دوہ جہاندہ سردارے اور اے خدا مہربان دا پیارا رسول ہے خدا مہربان دا پیارا کی یہ رسول ہے اور خدا مہربان دی طرف رحمت للعالمین نبی بن کے آئے رحمت للعالمین نبی بن کے تشریف لے آئے تو صدقِ جامو دروں قرآن بیان فرما رہے قرآن بیان فرما رہے یہ خدا مہربان نے اعلان فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اللہ قرآن بیانا اللہ قرآن بیانا اللہ کسی کم عزیزون عزیزون اللہ دائی ہی مانتوم وانتوم حریص اللہ دائی کم بالمأمنین اللہ وانتوم حریص خدا مہربان حضور امام وننبی علی صلات و سلام نے ذات مقدسہ دے مطالق اعلان فرما رہے ہیں ان جگہوں دو حیرہ راہے بولیں کہا لگے تسی اکل ان میں ہوئے ہیں تو انہوں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر میں انہوں نظر آ رہے ہیں نہ دورات بچوں پڑے ہیں نہ زبور بچوں پڑے ہیں نہ انجیر بچوں پڑے ہیں آنا سیدو العالمین انہوں نے عرب کے سردار گرنہ دے بوتھے سوچ گئے نہیں انہوں نے یقو کی جواب کی تر عرب سے دار بول فقالا لہو اشیاء خون مین قریشی ممار بل مہو فقالا لہو اشیاء خون مین قریشی ممار بل مہو مہو اے ہارا تے سردار بولے گے لگے اسیدے نامی نہیں رکھ دیں گا اسیدے جان دیں گے ہارا تے رہے بولے گے لگے گے میں تک دا پیا اتنی متر تو میں تک ریا کہ پارا سال دا انہوں جوان آئے گا اللہ دا رسول ہوئے گا انہوں نے نام محمد احمد ہوئے گا انہوں نے درد بھی سلامی پیش کریں گے انہوں نے پہار بھی سلامی پیش کریں گے فرما دینے میں تک ریا درست بھی چھک دے پینے بہار بھی چھک دے پینے توانو نظر کی بھی نہیں آیا بہا رہا ہوئے بہاری علاقہ یہ بہاری علاقہ اندر جدو چلے جاؤں ایک اندر کا ہار دی طرف ہے جنہ جو ساکڑیاں رکھی ہیں انہوں نے پتہ یہ جدو جناب جی چڑھائی ہوئی ہے چڑھائی تو بہار دنہ نے ریسٹوس بنایا ہے جو تکڑیاں دیاں کلچ پلیٹاں جڑیاں نے چواب دے گا انہوں نے چڑھائی تو بہار دستا اس پرائے نے ایتھے بیشت کرو خود بھی دست کرو جڑیاں نو میرست دے ہوئی ہے انہوں نے ایتھے بھی چڑھائی ہے ملائی علی پاری بیان فرمانے ایتھے جدو ساکڑیاں چڑھائی 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 نے انہیا کیا ساکڑیاں کو چھکڑی فیزائی اندر چلدوئی ساکڑیاں تو کوئی سارا انتناب سارا سامان اتار لگوئی اچھا تو اینا سامون ہوتا رہے نے کوئی سردار ایتر کوئی سردار ایتر ایس سامان گو تار ام دی اندر لگے آئے نے ایک بولے اکیل لگا آو ہوئی کوئی کھانے پکانے دائن تا دار کریے اور ایتھے کھلو کہ محمد جیانہ دائنہ سوندے رہے ہوئے اگرہ کے راہے میں چڑھائی سنیا چڑھائی چڑھائی فرمائی خبر دار اگر کسی نے آگ چلائی اگر کسی نے سلہ چلایا یا کسی نے جرت کی تھی دوسری میری چوبے چکھڑے ہوئے میری غدود نچھڑے ہوئے اور نہ کیا حضرت راہے دنجنگر ہوئے حضرت راہے بولے کہنے لگے جو نبی دے ملا دا پہلا لنگر تو انہوں میں کھوانا نبی دے ملا دا پہلا لنگر میں تو آنوں میں کھوانا اس وقت انہوں ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی مشکاہ شریفی شرح لکھتے ہیں عدیس بیان فرما دیں آپ بیان فرما دیں کہ اس وقت انہیں بڑے بڑے بکرے کوئے ساں بڑے بکرے زبا کیتے قادے واسطے ملا شریف واسطے بولو قادے واسطے حضور دے ملا دا صدقہ حضور دے عام شریف دا تذکرہ حضور دے عام شریف دا تذکرہ ہو رہے ہیں صدیز دے اندر انہیں گیا آج حضور دی عام شریف دے سلسلے آج تو انہوں کھانا میں کھوانا خبردار کسی نے آگ جلائی آگ جلائی تے آج بھی انجے یہ ہوندہ ہے اے دی مولوی صاحب جڑے نے انہ دا انتدام تواتے زمیں فلانہ لیٹنگ دا انتدام تواتے زمیں پھر آخر جا کے پتا کی ہوندہ ہے لنگر ملاشریف دا لنگر میرے ذمہ ملاشریف دا لنگر میرے ذمہ حضور دے راہب بھی کہہ رہے ہیں آج چلا نہیں جلانا یاد رکھی آج آج اے لنگر جڑا میرے ذمہ آج اے لنگر کیے میرے ذمہ تو صدقے جامونا حضور دے راہب نے متعلق ہوندہ ہے کھانا پکایا حضور دے راہب نہیں کھانا تیار کر لیا حضور دے راہب کھانا تیار کر گئیں خودی جناب دی اپنے سر سے اٹھایا حضور دے راہے پہار دی چوٹی کو چلوے تھلے آرہے ہیں اچھ میں حضور دے راہے تھلے آئے ہیں حضور دے راہے دی میں تھلے آئے ہیں حضور دے راہے بھی نگر محمد عربیت نہیں پائی ہم میرے کریم حضور دے راہے نہیں تک یاد حضور دے راہے بھی لگے اوہ کریم کی چھے اوہ پچھائی اور نو جوان کی چھے ارہب دے سر دار جڑنے ایک درخہ کے سائے تلے بیٹھے انہیں بڑا گھنوں سائے اس درخہ دار جڑنے ہر اپنے سردار بولے کہلکے انہوں جوانا جو دی بیواری مکم و کرمہ پستی بھی چھوٹا راہے ہیں پڑے شاہ دے نال سماریاں دے کھڑے نے سماریاں چل دیا کھڑی نے سماریاں نوہ سائے آزاد چھوڑے آئے ہیں حضرہ کے راہے کہل کے جاوے جا کے اس کریم نے بھولا کے میں آوے ہیں اگر وہ کریم نہ آئے ہیں میں تو انہوں لنگر میں ہی دیوانگاوے ہیں میں تو انہوں کھانا نہیں کھنا وانگاوے ہیں انہیں ہکھ اٹھیا جا کے حضور نے بھولا جوا سے ہیں اچھ میں جا کے کھڑایاں کی دیکھنایاں اٹھے بھی کرنیاں جتھے رہتے تھے ہوئے ہیں مگر جتھے نبیوں کے امام کھڑے ہوئے ہیں اٹھے پتل کے رہے ہیں سایاں پیا کر رہایاں حضور دیزہ میں موقع دیزہ دیں پتل دیں اوری سایاں پیا کر رہایاں اٹھے کرنیاں لیکنے دیپا نسبتاں اٹھے گرمی کوئی رہی ہوئے ہیں انہوں اٹھے گیاں کھڑا یوں کے بے خرل دے خدا رہ گیاں بے خدا رہ گیاں دین کافی خودر گیاں حضور کے راہر کہنے لگے بھئی چاہوں جا کے اس کے دینوں نے آئے ہوئے ہیں ایک اور جاں چلایاں لیکن اٹھے ہی نہ روئے ہیں واپس آ جا رہے ہیں انہیں دوسرا یوں اٹھے گرہ رہے ہیں جنہیں یوں کے چلے آئے ہیں تو میرے حضور آ رہے ہیں میرے حضور جنہیں نزدیک آئے ہیں عرقے سے بارہ کر کے بیٹھے آئے ہیں عرقے سے بارہ کئی چکا نہیں دیلی میرے حضور آ کے ہیں تو پلے چی کھڑے ہو گئے ہیں اور حضور آ کے راہے ہیں جنہیں سالن پاہ لکھریں اچھ میں حضور آ کے راہے ہیں سالن پاہ میں آئے ہیں انہیں دوسرا یوں ماتے نگر پاہی ہیں اسکریل پتر ہے جنہیں ماتے نگر پاہی ہیں راہے کی دیکھتایا ہے اس درخت دا سایا اس بے سایا تے چلا گیا ہے او درخت جنہیں تھلے سارے سردار بیٹھے ہیں اس درخت دا سایا بے سایا تھی حضور علیہ السلام تے اس درخت نے سایا کر چھوڑے یہ سارے تو پہ بیٹھے ہیں حضرت راہے بولے کہن لگے ہون ویکھو تُسی اکل دے انہیں اے او کوئی نا تن نظمی ہوندہ پیا دیکھو تے صحیح اے معاملہ دیکھو حضور علیہ السلام انہوں نے تُسی جگہ نہیں دی تھی لیکن اے درخت جنہیں اے دا سایا جنہیں انہیں بے سایا نبی تے سایا کر چھوڑے اس درخت ہے اس اپنا سایا بے سایا نبی تے سایا کر چھوڑے ہیں تو حضور نبی مہربان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام آپ جمیں بیٹھے انہیں عرب تے سردار جنہیں او لال پیلے ہو رہے ہیں آپ پستے اندر ایک دوسرے دہچیرہ تکرنہ کیا اے گلن کیوے نہیں کردہ حضرت راہب اے بوحیرہ کیوے نہیں گلن کردہ حضرت بوحیرہ کہن لگے اگر تُسی نبی دے چاچے کلو میں نے اجازت لے کے دیو تو میں تن نشانی بکھانا کے اے حادہ سید العالمین اے دوہاں جہان نہ دا کیئے سردارے حضرت ابو طالب کلو اجازت کیوں منگی اجازت اس واسطے منگی بوحیرہ تسنا چاندے سن کہ میں بے عدب نہیں عدب والا میں بے عدب نہیں عدب والا حضرت بوحیرہ کین لگے اجازت لے کے دیو جناب ابو طالب کوری بیٹھے سن حضور دے چچا جناب ابو طالب کین لگے اے بوحیرہ کل سدھی کر کھل کے گل کر جڑی گل کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں کل کھل کے کر حضرت بوحیرہ نے اجازت جنہیں ملی حضرت بوحیرہ نے بڑے خوبصورت جملے رشاد فرمائے حضرت بوحیرہ نے بڑے خوبصورت جملے رشاد فرمائے نہیں حضرت راکب کہیں لگے درہ میرے حضور نبی بحربان امام انبیالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کرتا مبارک گرائے اٹھاؤں میں قنون نشانی بکھاواں حالا سید العالمین و رسول رب العالمین یا بارکہ رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت ابو طالب آپ فرمائے نہیں بہتا کرتا ہوا ہوا راکب کہیں لگا میں صبور وچھ بھی پڑے آئے ہیں میں دورات وچھ بھی پڑے آئے ہیں میں انجیر وچھ بھی پڑے آئے ہیں حضور علیہ وسلم دے تو آکن یا دے کرلے آئے ہیں ایک مورے نبوت ایک ختم نبوت ایک مورے نبوت ایک مورے نبوت واہی مونی عارف ہو بخات میل رکو میں جاناں درا کرتاں میں ہٹا ہوئے چگو کرتاں ہٹایا گیا ہوئے کی دیکھ دینے ایک مورے نبوت مشری جدلی ترا چم کریں جدتے محمد رسول اللہ لکھی آئے ہیں اے مشری جدلی نہیں بلکہ جنتی کلی کہایا ہوئے ہیں چنتی کلی نہیں بلکہ نور رب دی تچلی کے اہلو جنہیں انہیں دیکھئے عرب سردارہ دے ہوں شد گئے انہیں ایک بول رکھے لکھا اسی بھی من جائے اگر من لانگے اینہ دے وسیلے نالی لوگ سب سردار کہلے مان جائیے اینہ دے وسیلے نالی لوگ زانوں میکی کہنگے سردار بولو یار زانوں میکی کہنگے سردار کہنگے مانے جائیے حضرت بوحیرہ جڑے نے انہیں سب کچھ دکھایا حضرت بوحیرہ نے سب کچھ دکھایا تو گل کرنہ مقصد ہے کہ رسول جڑا چنیاں ہوندہ ہے رسول کی ہوندہ ہے چنیاں بولو محبتنا رسول کی ہوندہ ہے چنیاں ہوندہ ہے رسول ازلا تو چنیاں جاندہ ہے اس کتاب نوزی کے میں پڑھی ہے جی دے وچ لکھیا نبی نو نبوت میری تے چالیاں سالان تو بعد رسول رسول بنے چالیاں سالان تو بعد چالیاں سالان تو بعد وہ اسی کمیں پڑھی ہے وہ اسی پڑھ سکنے اسی انہوں نہیں پڑھ سکتے ساڑھا ضمیر اجازت نہیں دیندہ ساڑھا ایمان اجازت نہیں دیندہ یاد رکھیں آجے رسول انڈہیو دے جی دا ازنا تو چنیاں گیا ہوگیا دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین زندہ یارسو بدباقتی ومالیہ آمین زندہ یارسو بدباقتی ومالیہ